اسلام علیکم ارسپائرنس اس پیپر کے ہم تمام کو دسکس کریں گے دسکس کرتے ہیں ہمارا فرسٹ قیسٹن ہے یعنی فرانسیسی انقلاب کے بات کے دور کو یورپ میں منطقی اور محصر حکومت سے کیوں نشانہ ضد کیا گیا اس کے ریزنز دسکس کرتے ہیں فرانسیسی انقلاب کے بات کے دور تھا جو انقلاب تھا اس نے فرانس میں ایک بڑی سیاسی اور سماجی تبدیلیاں لائی تھی اور باقی جو یورپی ممالک ان یورپی ممالک کے اوپر بھی ان تبدیلیوں نے اثر ڈالا تھا اس کے جو نظریات تھے اور برابری حقوق اور منطقی حکمران انہوں نے اس میں یورپی جو سیاسی نظام تھا اس کو ایک نئی شیپ دی تھی جس کے نتیجے میں زیادہ محصر اور عوام حکومت وجود ہوئی آئے منطقی خیالات اور روشنے کے دور کے نظریات کا عروج تو انقلاب نے یورپ میں انلائنمنٹ کے دور کی نظریات کو پھیلایا جس نے منطقی اور محصر حکومت کے حمد کی ایمفیسائز اون ریزنز این سائنس تو لیڈرز نے فیصلے کرنے کے لئے منطق کا استعمال شروع کیا یعنی پالیسیاں جو بنائیں حقائق اور سائنسی سوچ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بنائی تھی بجائے اس کے کہ وہ روایات جا پھر سپرسٹیشن کے اوپر انحصار کرتے پھر چارچ اور ریاست کی الہجی نے حکومتوں کو مندقی قوانین کے اوپر توجہ دینے کی اجازت دی جو تمام اشہریوں کے لئے فائدہ مند سے جس کے نتیجے میں بہتر حکمرانی ہوئی سو جورپی مالک نے انقلابی نظریات سے متاثر ہو کر آئین بنائے تاکہ منظم اور ریسپونسیبل حکومت قائم کی جا سکے جو کہ اپنے عوام کو اپنے تمام امور کے لئے ریسپونسیبل ہو پھر ممالک نے آئین بنایا آئین تخلیق کرنا شروع کیا جن میں حکومت کی اختیارات کی واضح وضاحت کی گئی تھی جس نے نظم وضبط کو بھی فروغ دیا اور اس کے علاوہ ابیوزز کو بھی ریڈیوز کیا اور اس کے بعد برابرے کی حقوق دیئے گئے اور قانونی اصلاحات کی گئے یعنی قانونی نظام کی اصلاحات کی گئی تھی تاکہ تمام شہریوں کے حقوق کو یقینی بنایا جا سکے اور جس نے منصفانہ مصر حکم لانے کے لئے بنیاد بھی فرام کی نمائندہ حکومتو کا کیا عمل میں لائے گیا کہ فرانسیسی انقلاب نے اس خیال کو فروغ دیا کہ حکومتو کو عوام کی نمائندگی کرنی چاہیے دہموکرادئی انسٹویشن ایسٹیبلیشن پارلیمنٹ سورے کوانسل پیپل پیموسی کوانسل پانیا جا بھائی اس کے علاوہ جو جھمبوری ادارے تھے یعنی بہت سے یورپی مالک نے پارلیمان اور کانسلیں قائم کی جہاں عوام کی عوال مچنگ دیتی تھی جس سے حکومت کی جنہی کے اکانسل پیلیٹی میں بہتی جائی پبک کانسپیشن گاری ہمگوہ مونگی دیسیجن میکنگ گورنمنٹس مور ریسپونسز ٹو پبلک نیڈز تو زیادہ نمائندگی کے ساتھ شہری فیصلوں کو پراصل انداز ہو سکتے تھے جس سے حکومتیں جو تھیں وہ عوامی ضروریات کے لئے زیادہ جواب دے ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ فرانسیس انقلاب کے بعد جو دور تھا وہ جو عرب میں منطقی اور مصرح حکومتوں کے عروج کا ایک اہد تھا جو روشنی اور انقلابی نزدیہ سے متاثر تھا اور ان تبدیلیوں نے جو منطفانہ قوانین تھے مناظر حکمرانی تھی اور شہریوں کی حقوق تھے ان تمام چیزوں کے پر زیادہ توجہ دی جس نے پورے بریعظم میں اس کا کام میں بہتری کی سو نیکس قویسن ہے ہاو ڈا پیس سیٹلمنٹ آف ایٹین فورٹین پیسین ریسٹور ایفیکٹیو بیلنس آف دا پاور ایم پیس یعنی کہ ٹھارہ سو چودہ اور پندرہ کے امن مہدے نے مرسر طاقت کے توازن کو کیسے بحال کیا اور یورپی امن کے لیے راہ ہمار کی ٹھیک ہے سو اس پیس سیٹلمنٹ کو ہم انٹرڈکشن ڈیسٹس کرتے ہیں تو ایٹین فورٹین اور ٹیفٹین کا جو امن مہدہ تھا جو کہ نپولین کی جنگوں کے بعد ہوا تھا اس نے یورپ میں اسٹیبلیٹی اور اس کے علاوہ یعنی نظم و ذا بحال کرنے کا مقصد رکھ رہا تھا تو ایٹھارہ سو چودہ اور پندرہ میں ہونے والے بیانہ کی کانگریس میں بڑی طاقتوں کو جمع کیا گیا تھا تاکہ ہم اور طاقت کے توازن کے لیے ایک فریم ورک کے اوپر مذاقرات کیا جا سکیں اب ہم اس سیٹلمنٹ کے اوبجیکٹمز کو ڈیسکس کریں گے کہ اس مہدے کے اہم مقاصد کیا تھے تو اس مہدے کے بنیادی مقاصد جو تھے وہ مستقبل کے تنازع سے بچنا تھا اور ایک مستقم یورپ کو یقینی بنانا تھا اس کے اندر دے بہت چھاتوں کی بحالی یعنی بہت سی بہت چھاتیں جو تھیں وہ نپولین کی جانب سے معذول کی گئی تھی تو روایتی کی عادت اور احتیار کو برقرار رکھنے کے لیے یعنی کہ ان کو بحال کیا گیا پھر اس کے بعد ہے کنٹینمنٹ آف دا فرانس تو فرانس کی روک تھا فرانس کو روکا گیا اور اس کے سرحدوں میں تبدیلی کی گئی تاکہ وہ دوبارہ طاقتور نہ بن سکے دن بیلس آف دا پاور پرنسپ آزد اس کے بعد ہے کہ طاقت کا توازن مذاقرات کی رہنمائی کرنے والا ایک بنیادی اصول تھا طاقت کے توازن کا جو اصول تو قوموں کے درمیان برابر کی طاقت تھی کہ مقصد یہ تھا کہ کوئی ایک ملک ہے وہ یورپ کے اوپر غالب نہ ہو سکے جو جنگ کا باعث بان سکتا تھا اس کے بعد فارمیشن آف آلائنس بڑی طاقت سے تھی جیسے آسٹیا پروشیا روس اور بطانیا نے جلسے کھامیت کی اور رمن برکار رکھنے کے لیے انہوں نے اتحاد بنائے پھر علاقائی تبدیلیاں کی گئے زمین کی دوبارہ تقسیم کی گئی مالک نے توازن پیدا کرنے کے لیے علاقوں کا حاصل یا پھر نقصان کیا تھا مثال کے لئے آسٹیا نے اکیلی میں علاقے حاصل کیا تھے جبکہ پروشیا نے مغرب میں توسی کی تو نئے ریاستوں کا قیام عمل میں آیا تھا یعنی طاقتور مالک کو علاق کرنے کے لیے نئی قومیں اور بغیر یعنی جو بفر ریاستے تھی تو اس طرح کی ریاستے قائم کی گئی تھی تاکہ تنازات کو روکا جا سکے سو نیکس بامر اپوائنٹ ہے لانگ ٹوم ایفیکٹ او دا سیٹر میں تو اس میں جو کنسلٹ آف یورپ ہے یعنی بڑی طاقتوں نے تنازات کو پرامن طریقے سے حل کرنے میں اور طاقت کے دوازن کو برکراہ رکھنے کے لیے اجلاسوں کا ایک نظام قائم کیا تھا انقلابی تحریکوں کو دبایا گیا تھا یعنی انقلابی تحریکوں کو دبایا گیا مویدہ کا مقصد جو تھا وہ قومی اور انقلابی تحریکوں کو دبانا تھا جو قائم کے دا نظام کو جو ہے وہ دسرپ کر سکتا تھا تو اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ اٹھارہ سو چودہ اور پندرہ کا جو امن معدہ تھا وہ موفر طور پر یورپ میں طاقت کے دوازن کو بحال کرنے میں کامیاب رہا تھا جس نے ایک توبیل عرصے کے لیے جو ہے وہ امن کے لیے ایک راہم بار کی تھی اس کے اندر علاقائی تبدیلیاں تھی اور بار چھارتوں کے بحالی اور اس کے علاوہ تامن کے اوپر یعنی کہ مبنی اتحادوں کے قیام کے ذریعے تو ویانا کے کانگریس نے یورپ میں کئی دہائیوں تک اسٹیبیلیٹی کی استقام کی بنیاد رکھی تھی ایک سم کسٹن دیس کرتے ہیں ورڈ سوشل مومنٹس لیڈیو دی پولیٹیکل کنسولیڈیشن آف دی ویری سٹیٹس آف دی اٹلیان پینسولا دی اٹلیان یونیفائیڈ سنگل نیشن آف دی اٹلی یعنی کن سماجی تحریکوں نے اٹلیان جزیرہ نمہ کے مطلب ریاستوں کے سیاسی یگ جائی کی قیادت کی جو اٹلی کی ایک قوم میں متحد ہیں تو سوشل مومنٹس لیڈنگ دو دی یونیفیکیشن آف اٹلی اٹلی کا جو اتحاد تھا جسے کہ اٹلی کا اتحاد تھا جس طرح سے ریسیور جیمنیٹو اس کو کہا جاتا ہے تو یہ جو ریسیور جیمنیٹو تھا اتحاد ایک کمپلیکس پروسس تھا جس میں مطلب سماجی تحریکیں شامل تھی جو اٹلین جزیرہ نمہ کے ایک مطلب ازاد ریاستوں کو ایک قوم میں جگ جا کرنے کی کوشش کر رہی تھی so this movement occurred mainly during the 19th century and was driven by desire for national identity freedom from the foreign rule and social reform یہ تحریک زیادہ تر 19th century میں ہوئی اور اس کا مقصد قومی شناف غیر ملک کی حکمرانی سے ازادی اور سماجی اصلاحات کا حصول سو اس کے جو سوشل مومنٹس تھی اس کے اہم سماجی تحریکیں کون سے تھی اس کے اندر تحریک تھی کاربونری مومنٹ تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ کاربون آری ایک خوبیہ تنظیم تھی جو 19th century کے ابتدائی دنوں میں بنی تھی اور قومی جگ جیتی اور آئین حکومت کی وقالت کرتی تھی اب اس کی ایکٹیوٹیز کیا تھی انہوں نے جو ہے وہ بغاوتوں کا انقاد کیا تھا اور عوام کو غیر ملک کی تسلط اور اس کے علاوہ جابرانہ حکام کے حلاف جو ہے وہ یعنی بیدار کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک متحدہ اتنی کی ضرورت کے اوپر ضرور دیا سو اس کے بعد تھا ینگ اٹلی یعنی یہ تحریک جو تھی 1831 میں جوزپ موازینی کے ذریعے کان کی گئی تھی اور اس نے یعنی کہ اٹیلین جو نیشنز تھی اور جمہوری نظریات ان کو فروک دینے کے اوپر توجہ دی تھی اب اس تحریک کے ہم گولز کی بات کرتے ہیں کہ اس تحریک کے مقاصد کیا تھے ہداف کیا تھے تو ینگ اٹلی کا مقصد جو تھا وہ اٹیلین یعنی پیپلز کو یگ جا کرنا تھا جہر ملک کی طاقتوں کو نکالنا تھا اور مازینی کی وہ جوش تحریروں نے بہت سے نوجوان اٹیلینز کو ازادی اور اتحاد کی جد و جہد میں متاثر کیا اس کے بعد ایک اور تحریک تھی جوزپ گاری بالدی اور ریڈ شرٹس تھی تو ان کا رول کیا تھا گاری بالدی اتحاد کی تحریک میں ایک اہم شخصیت تھے جو ریڈ شرٹس کے نام سے جانے والی ایک رضاکار فوج کی قیادت کرتے تھے اس کے بعد ان کی فتح ہوئی ان کی فوجی کمپینز خاصر پر سسلی اور نیپلز کی فتح پھر تحریک تحریک کے دہت جنوبی اٹلی کو کنٹرول میں لینے میں اہم کی دار ادا کرتے ہیں اس کے بعد عوامی بغافتیں اور انقلابات تو ایٹین فورٹی ایٹ کے انقلاب آیا یورپ میں بغافتوں کا ایک سلسلہ جس کے اندر اٹلی کے اندر لیبرل اصلاحات کی گئیں اور اس کے علاوہ قومی اتحاد کا مطالبہ کیا گیا تھا ان میں سے بہت سی بغافتیں دبا دی گئی تھی لیکن انہوں نے ایک متحدہ قوم کی خواہش کو بھی بڑھاوا دیا تھا پبلک سپورٹ تو اس میں جو عوامی بغافتیں آئیں انقلابات تھے ایٹین فورٹی ایٹ کا عوامی حمید تھی یہ جو بغافتیں تھی مطلب علاقوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کام جواب رہی جس سے ایک متحدہ اٹلی کے نظری کے لیے عوامی حمید میں اضافہ ہو گیا تھا سو نیکسٹ ہم پوائنٹ ڈیسز کرتے ہیں انٹیولیکٹرلز اور کلچر مومنٹس کا کیا کردار تھا اس میں تو ثقافتی تحریکیں اور دانشواروں نے انٹیولیکٹرلز نے عوامی رائے کو تشکیل دینے میں اہم کی ضارع ادا کیا جس میں جو رائٹرز تھے اور آرٹس تھے انہوں نے حدب میں شائری اور پینڈنگ کے ذریعے ایک متحدہ اٹلی کے نظری کو جنیکے بنایا جس نے قومی فقر اور آگاہی کو بھی متاثر کیا اس کے بعد ہسٹورینز اور تھنکرز تو اس میں جو جنیکے سیاسی اتحاد کیا گیا سفارتی کوششیں کی گئیں تو اس میں اس کے اندر جو ہسٹورینز اور تھنکرز تھے مورخین تھے مفقرین تھے تو اس کے اندر جو مفقرین تھے وہ مانسونی جسے کہ زارو نے کومیشنات کی اہمیت کو بڑھایا تھا اور اس کے علاوہ اٹلین جو پیپا سیونٹو مسیر کا تاریخ کے لئے بھی وقالت کی تھی اس کے بعد جو اس کے اندر پولیٹیکل میننوینگ تھی اس نے بھی محصف ریاسوں کو جگ جگ کرنے میں مدد کی اس کے بعد کاؤنٹ کاملو دی کافور ساردینہ کی باچھائی وزیرعظم کی اصیح سے کافور نے اتحاد کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لئے ڈپلومیسی اور اس کے علاوہ اتحادوں کا استعمال کیا تھا الانسزز کا استعمال کیا تھا اور اس نے فرانس سے دیفیڈ آستیا اور کی ابسیکل تو زینیفکیشن تو یہ اتحاد کے لئے ایک اہم رکاوٹ تھی کافور نے اتحاد کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لئے سفارتکار اتحادوں کو استعمال کیا انہوں نے آج سے کوئی شکاست دینے کے لئے فرانس کے ساتھ اتحاد کیا جو اتحاد کے لئے ایک اہم رکاورتی تو اس کے بعد کنگڈم آف سادینہ سادینہ کی بادشاہی جو بادشاہ اتحاد کے پیچھے جو ہے وہ قوت بن گئی تھی جس نے دوسرے اٹیلین ریاضوں کو یگ جا کرنے کے لئے قیادت اور وسائل فرام کیا تو اس کو کنکلیوٹ کرتے ہیں کہ اٹلی کا اتحاد جو تھا وہ مطلب سماجی تحریک ہوں اور بغاوت ہوں اور اس کے علاوہ ثقافتی تبدیلیوں کا نتیجہ تھا جس نے کومیشنات کا احساس پہ رکھیا اور اس کے علاوہ اس کے اندر مزنی اور اس کے علاوہ گاربالڈی اور کافور جیسے رین موم کی قیادت تھی اور قوم پرستی کی عوام ہمیت نے اٹیلین سکسٹی کی دہائی تک جو ہے وہ اٹیلین جزیرہ نمہ کی سیاسی جگجائی کی قیادت تھی سو نیکس پویسن ہم بسکس کرتے ہیں رائٹ این اکاؤنٹ آف دا بس مارک ڈیپلومیسی فار جرمنی ڈیٹ میڈ ہار آر نیڈنگ یورپین سٹیٹ بس مارک کی سفارتی کاری کا ایک جائزہ لکھیں جس نے جرمنی کو ایک اہم یورپی ریاست بنا دیا تھا سو اٹیلین بس مارک کو انٹرڈکشن ڈیسکس کرتے ہیں تو اٹیلین بس مارک جو تھا انہیں جنہیں آئرن چانسل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو نائنٹین سنچری کے اندر جرمن اتحاد کے اہم امار تھے ان کی سفارتی حکمتی حکمت عملیاں تھی انہوں نے مہتات سیاسی مینورنگ اور اس کے علاوہ یونیفیکیشن اور جنگوں کے ذریعے جرمنی کو یورپ میں ایک طاقتہ ریاست میں تبدیل کر دیا اب بس مارک ڈیپلومیسی کے اہم حکمت عملیاں کونسی تھی ان کے ریال پولیٹک کے اوپر ریال پولیٹک کا ایک نزدیہ تھا بس مارک کا تو انہوں نے ریال پولیٹک کا جو ہے وہ اطلاق کیا تھا جس کا مطلب ہے کہ سیاسیت جو ہے وہ عملی اور حقیقت پسندانہ طریقوں کے پر مبنی ہوتی ہے بجائے نظریارتی اصولوں کے تین فوکس اون پاور انہوں نے اخلاقی وور فکر کے بجائے طاقت اور جگجیتی کو ترجیح دی جس نے انہیں جورت مند فیصلے کرنے کے بھی قابل بنایا جو جرمن مفادات کو فرانکو پروسی جنگ جو کہ اٹین سیونٹی اٹین سیونٹی ون کے بعد فرانس کو سفارتی طور کے بتانہ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ جرمنی کی خلاف اتحاد تشکیل نہ دے سکے اس کے بعد جرمنی کے خلاف جو ہے جو ہے فرانکلیٹ کا مویدہ کیا گیا تھا اس مویدے نے جنگ کا خاتمہ کیا تھا یعنی جو جرمنی کے خلاف اتحاد کی تشکیل کو روکنے کے لیے اس نے سفارتی کوششیں کی تھی اس کے بعد فرانکلیٹ کا مویدہ ہوتا اس مویدے نے جنگ کا خاتمہ کیا تھا اور یہ یقینی بنایا تھا کہ جو فرانس ہے فرانس کمزور ہو گیا اور اس کے پاس مضبوط اتحاد نہیں رہتی جس نے یورپ میں جرمنی کی حصیت کو محفوظ کیا فارمیشن اپ آلائنسز پھر اتحادوں کا کیا ممل میں ہے یعنی بیس مارک نے یورپ میں امن اور سٹیبلیٹی کو برکار رکھنے کے لیے وہ کچھ چند ایک اتحاد قائم کیے جبکہ جرمنی کی طاقت کو بھی مستقم کیا تو اب ہم دسکس کرتے ہیں اس کے 3 ایمپیرز لیگ تو اس کے ممبر کون سے تھے اس لیگ کے اس اتحاد میں جرمنی آستیا ہنگری اور روس شامل تھے اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اس کا مقصد تینوں سلسلسلتوں کے درمیان تنازات کو روکنا تھا یورپ میں موجود اس ارتحال کو مرکرا رکھنا تھا اس کے بعد دگنا اتحاد کیا گیا 1879 کے اندر تو اس میں جو اتحاد کیا گیا تھا اس کے جو پارٹیز جنی کے اس کے اندر انوال تھی وہ جرمنی اور آستیا ہنگری نے اس اتحاد کو قائم کیا تھا اس کے بعد اس مائدے نے روس کی جانب سے حملے کی صورت میں پامی حمید کا بھی وعدہ کیا جس نے جرمنی کے فوجی احتیاط کو مضبوط کیا اس کے بعد پپل الائنس 1882 تو اس کی توسیح ہوئی اٹلی نے دوبنے اتحاد میں جنیڈال الائنس میں شاملے سے اتحاد کی جس سے جرمنی اور آستیا ہنگری کے ساتھ پپل اتحاد قائم ہوا اس کے بعد سٹریجڈک ڈیفینس ہے یہ جو الائنس ہے جو فرانس اور روس کے خلاف فوجی تعاون کے لئے ایک پرائم ورک پرام کرتا تھا ڈپلومیسی تھرو والز جنگوں کے ذریعے سفارت کاری کی گئی تو اس کے بسمارک نے آستیا کے ساتھ جو ہے اپنے سفارت مقاصد کی حصول کے لئے فوجی تنازات کا استعمال جو ہے وہ بہر طریقے سے کیا تھا تو اس کے علاوہ جو اس میں ورک تھی ڈرمار کے ساتھ ایٹین سیسٹی فور میں تو اس کا کیا نتیجہ اقلاب بسمارک نے آستیا کے ساتھ ملکا ڈرمارک کو شکاست دی اور اس کے علاوہ شیلسویگ اور اس کے علاوہ ہولسٹائن تھے انہوں نے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کیا تھا اس کی سکنفیکنس کیا ہے کہ اس فتح نے جرمن کو فخر میں اضافت کیا اور جرمن سرزمین کو وسط دی اس جرمن سرزمین کو بڑھایا اس کے بعد آستیا پروشن جنگ تھی ایٹین سیسٹی سیکھ تو اس میں ایک وکٹری ملی بسمارک نے آستیا کے ساتھ جنگ کا احتمام کیا جس کی نتیجہ میں پروش کی جو ہے وہ پروشہ کی جلد فتح ہو گئی تھی فارمیشن آف نارت جرمن کونسیڈیشن تو اس کے علاوہ جنگ کے بعد بسمارک نے شمال جرمن کونسیڈیشن قائم کی جس نے شمال جرمن ریاسنوں کو جو ہے وہ پروشہ کی قیادت میں اکٹھا گیا فرانک پروشی جنگ ایٹین سیونٹی ایٹین سیونٹی وان تو منپولیشن آف لیٹینشن یعنی بسمارک نے فرانس کے ساتھ تناؤ پیدا کیا جس نے جنگ کو جنم دیا اور اس سے پھر جرمن ریاسنوں کو مسترکہ دشمن کی خلاف متحج کیا دیا جرمنی کا اتحاد ہے اس جنگ میں فتح نے ایٹین سیونٹی وان میں جرمنی سلطن کی قیام کی یہ وجہ بنا تھا جس نے جرمنی کی حصیت کو قیام جورپی طاقت کے طور پر اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ بسمارک کی سفارتی جو سفارت کاری تھی حکمت عملی تھی اتحاد سازی اس میں تھی خواج اقدامات کی خصوصیت رکھتی تھی تو ان کی کوشش نے نہ صرف جرمنی کو متحد کیا بل تو اسے جورپی سیاست میں ایک دومینٹ پاور بھی بنایا تو ان نائنٹین سنچری کے آخر میں بریازم کی طاقت کے توازن کو تشکیل دیا گیا تھا نیکس پویسن ہے یعنی کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جورپ کیوں ایک آمرانہ ریاستوں کا بریازم بن گیا تو پہلی جنگ عظیم ان نائنٹین فورٹین تو نائنٹین ایٹین ہوتی اس کے بعد جورپ کو اہم سیاسی سماجی جو ہے اقتصادی چیلنجز کے سامنا کنا پڑا تھا تو اس جنگ نے بڑی سردک کے پر ادام اتمنان پیدا کیا بہت سے موالک نے قیادت کے تحت استقام حاصل کرنے کے لئے آمرانہ حکومتوں کی طرف رکھ کیا اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے جنگ نے بڑی سیاسی تبدیلوں کا آواز کیا جو جمہوری حکومتوں کو کمزور کر دیا کلیکٹیو کلیپس آف دمپائز پھر اس میں سیاسی ادام استقام آیا اور اس کے علاوہ سلطنوں چھوکا اس کے اندر زوال تھا کہ کئی سلطنیں تو تھی جس کے اندر آسٹیا، ہنگری اور رثمانی سلطن تھی شامل سے تو یہ تو ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے پھر ان کے سب کا علاقوں میں انتشار اور عدم یقینیت پیدا ہوئی ویک دیموکریسی کمزور جمہوریتی تھی جس میں جرمنی اور اٹلی جیسے ممالک میں نئی جمہوری حکومتیں عبادت جنگ مسائل کا انتظام کرنے میں نا کام نہیں تھی جس کی وجہ سے عوام میں جمہوریت سے محیوسی پیدا ہوئی تھی اس کے بعد ایکونمک ہارڈشپس ایکونمک فالرڈ پرام دوار کرییٹل سی جرمنی اور اٹلی جیسے ممالک میں نئی جمہوری حکومتیں وہ اس نے مسائل کا انتظام کرنے میں نا کامی کا سامنا کیا تھا اور اس کی وجہ سے عوام میں محیوسی پیدا ہوئی تھی اقتصادی مشکلات آئی تھی جنگ کے اقتصادی صورت سے نکائی ممالک کے لئے شدید مشکلات پیدا کی تھی جس طرح سے جنہیں کہ جرمنی کے اوپر ویرسلز کے معاہدے کے تحت بہاری اطلافی کا بوجھ آئیت کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہائپر انفریشنز اور اس کے علاوہ اقتصادی ادھم استقام بھی پیدا ہوا تھا انیپلومنٹ ان پوورٹی اور کئی موالک کو جنہی کہ کافی بیروزگاری اور پڑی سرطک پر غربت کا سامنا کرنا پڑا تھا جس نے سوشل ان ریس کو ڈس سرٹیفیکیشن کو جنہی کہ بڑھایا حکومتوں سے ادھم اتمنان پیدا ہو گیا تھا اس کے بعد مکمل نظریات یعنی کہ ابرے مکمل نظریات کا اروج ہے کہ مکمل نظریات جو ہے وہ اس میں پاپولیرٹی حاصل کرنے لگے تھے جب لوگوں نے اپنے مشکلات کو حال تیلاش کیا ٹھیک ہے اب ڈسکس کرتے ہیں فاشیزم فاشیزم کیا ہے جس کے وقال بینتوں موسیلینی جیسے رہنوں نے کی تھی انہوں نے مضبوط مرکج حکومت اور قوم پرستی کے اوپر زور دیا تھا اور اس کے بعد جو اس میں جو قومی عزت تھی وہ بحال کرنے اور اقتصادی بحالی کا وعدہ بہت سے مجھوز شیرنگ کو اپنی طرح متوجہ کرنے لگا تھا اب اس کے بعد جو نظریات تھے یعنی کہ کومنیزم مارکس کی نظریات تھے انقلاب کے نظریات تھے تو روس میں بلشوی کے انقلاب ونانٹین سیونٹین نے مارکسی نظریات کے پھیلاؤں کو متاثر کیا تھا تو جو ایک تبقاتی سماج کی قیام کا مطالبہ کرتا تھا اس کے بعد مارکسی تحریکوں کے جواب میں یعنی کہ کچھ موالک نے بائیں بازو کی بغاوتوں کو دبانے کے لئے ایک عمران نظام حکومات پنایا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم نسز کرتے ہیں اس ایسی ایسی آف دو والنس این پروپیگنڈا تو اس میں یعنی کہ والنس کا استعمال کیا گیا تھا پروپیگنڈا کیا گیا تھا عمران حکومتیں جو تھی وہ افضر کنٹول برکا رکھنے کے لئے تشدد کو اور پروپیگنڈے کا سہارہ لیتی تھی تو بہت سارے ایسی جنہیں رجیم سے جنہیں سیاسی مخالفت اور اطلاف رائے کو ختم کرنے کے لئے خفیہ پولیس اور اس کے علاوہ فوجی طاقت کا استعمال کیا تھا سٹیٹ پروپیگنڈا ہے حکومت نے عوامی تاثر کو یعنی کہ چلاکی سے کنٹول کرنے اور اپنے ازراد کو فروک دینے کے لئے پروپیگنڈے کا استعمال کیا تھا جس نے شخصیت کے جنم دیا سو اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ سیاسی ادم استقام مکمل نظرات کی کوشش نے پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ میں امرین حکومتوں کے عروض کی عروض کے یہ باعث بنی انٹیز ری جیمز پرومیس ٹیبلیٹی سلوشن تو سوشل پرولمز اردیمیٹلی ری شیپنگ ڈا کنٹینٹ پولیٹیکل لینڈسکیپ فار ڈیکیڈ تو اس طرح سے ان حکومتوں نے استقام اور سماجی مسائل کے حل کا وعدہ جس نے وریعظم کی سیاسی مزہ نامے کو قائد ہنہوں تب بدل دیا تھا نیکس پویسٹن ہے جرمن اتحاد کا مشرقی یورپ اور سویت یون یوئیس اتحاد کے اوپر کیا اثر ہوا تو جرمن اتحاد تین اکتوبر انیس سو نوے کو ہوا تھا جب مشرقی جرمنی جس میں جرمن اور جمبوریہ شامل ہے ری پبلک مگر بھی جرمنی جرمن مفاقی جمبوریہ دہائیوں کی تقسیم کے بعد متحد ہوئے تھے اور یہ واقعہ اہم واقعہ مشرقی یورپ اور سابق سویت یونین کے اوپر وسیع اثرات مرتب کرتا ہے مشرقی یورپ میں کون سی سیاسی تبدیلی آئی تھی کمینیس حکومتوں کا زوال آیا تو جرمنی کے اتحاد نے کئی مشرقی یورپ مالک کے لئے تحریک پرام کی تھی اس نے دکھایا کہ کورامن تبدیلی ممکن ہے جس نے جہوریت کے لئے تحریکوں کو متحریک کیا اس کے بعد کمینیس حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا تھا ان کانٹریز لائک پولین ہنگری اور تیوکو سلوکیا سیٹیزن سیمان ریفرم لیڈن تیوکو سلوکیا ریفرم رجیم سی نائنٹین ایٹی نائنٹی 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 اس کے بعد پولین ہنگری اور تیوکو سلوکیا جیسے ممالک میں شہریوں نے اسلاحات کا مطالبہ کیا تھا جس کے نتیجے میں نائنٹین نائنٹی 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 میں کمینسٹ حکومتوں کا خاتم ہوا اس کے بعد شیفٹ جمہوری حکومتوں کی طرف منتقل ہونا تو انہیں حکومتوں کا اوبھار آیا اور بہت سے مشرقی جورپی مالک کمینسٹ حکمرانی سے جمہوری حکومت کی طرف منتقل ہوئے اور ازاد نخابات کرائے اور نائے آئین اپنایا ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں انٹیگریشن یعنی پولین اور ہنگری جیسے مالک نے جورپی جونین اور نیٹو میں شمولت کی کوشش کی اور سیاس استقام اقتصادی تامن کے لئے اب اس کا ایکنمی کیا تھا اقتصادی اثرات تو مارکیٹ جو تھی وہ معیشت کی طرف منتقل ہوئی بہت سے مشرقی جورپ مالک نے مرکزی منصوبہ بندی کی معیشت اسے مارکیٹ پر مبین نظام کی طرف منتقل ہونا شروع کیا جس کے نتیجے میں اقتصادی صلاحات اور نیجکاری کی کوشش ہوئی تھی یہ منتقلی جو تھی یہ اکثر ڈیفیکل تھی جس کی وجہ سے کچھ مالک میں اقتصادی مشکلات بیروزگاری اور سماجی بیٹینی پیدا ہوئی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے انکریز ٹریڈ جرمنی جرمنی کے ساتھ تجارت کی طرح سے بڑی تھی جرمنی جو تھا مشرقی یورپی مالک کے لئے اہم تجارت اچھرکت دربان کیا تھا سرمایہ کاری اقتصادی تاوان میں عذاب ہوا تھا اس کے ٹیکنیکل یعنی انہوں نے اسسسٹنس دی تو سوویت جونین کے اوپر اس کے اثرات کیا تھے جرمن حکومت نے مالک مدد کے لئے مالی مدد دی اور تکنیکی مدد دی جرمنی کی اتحان نے سوویت جونین میں کوپ پرستی کی جذبات میں اضافہ کیا تھا جس نے جبوری ریاسوں کی ازادی کا مطالبہ کرنے کی حصلا حضائی تھی تو سوویت جونین ٹوٹ گیا جس کے نتیجے میں آزاد جمہوری ریاستے اُبر گئی جن میں سے بہت سوویت بلاغ بلاغ کا حصہ تھی تو سوویت جونین کے ٹوٹنے سے جو ہے جن ریجن سے جس طرح سے ریجن تھا کفقاز کا ریجن تھا جسے علاقے تھے اس طرح سے نسلی طرح اور تنازات پیدا ہوئے تھے مطلب گروپوں کے خود مختار یا ازادی کی کوشش کی تھی اور اس طرح سے جو پولیٹیکل شفز آئیں مشرق یورپ میں سوویت اثر و سوخ میں کمی آئی ازاد ریاستوں کے بھرنے نے خطے جوگرافی منظر نامے کو تبدیل کر دیا جرمن اتحاد کے مشرق یورپ اور سوویت یونین پر گہرے اثرات مرتب ہوئے تھے جس نے کمی نیس رکومتو کے زوال کی تحریک دی تھی اور کائی ممالک میں جمہوری تبدیل کو فروغ دی دیا لیڈنگ میں اہم سیاسی اقتصادی اور سماجی تبدیل آئے تھی سو لائس کوئس کرتے ہیں سوپر نیشنل یورپ انسٹیوشن امارج ایم دا دوسری عالمی جنگ کے بعد سوپر نیشنل یورپی اداروں کا تصور کیوں ابرہ تھا دوسری عالمی جنگ کے بعد سوپر نیشنل یورپی اداروں بل میں تنازات سے بچ جائے سو دیز انسٹیوشن ایم تو انٹیگریٹ نیشن پولیٹیکلی این ایکونمی کیلئی فورس انسٹیویلیٹی انہی دانوں کا مقصد سیاسی اور تصاری طور پر قوموں کو انٹیگریٹ کرنا تھا جسے استقام اور امن کی بنیاد رکھی جائے دوسری عالمی جنگ تو اسے سکھے گئے کون سے لیسنس جنگ کی تباہی نے بالاقوام تعلقات کے لئے ایک نئے نکتہ نظر کی ضرورت کو اجاگر کیا جنگ جو خوف ناکیاں تھی جس کے اندر جانو پازیا ہوا تباہی ہوئی یورپی قوموں میں مستقیل میں تنازات سے بچنے کی ایک مضبوط خواہش پیدا ہو گئی تھی ممالک نے یہ تسلیم کیا کہ تصادی اور سیاسی طرف پر آپس میں جوڑے ہوئے اس لئے تاون استقام کے لئے ضرور ہے ایکنگ چیلنجز ایکنگ کے بعد اقتصادی چیلنجز نے تاون کی ضرورت کو بڑھایا اس کے بعد مارشل پلین امریکہ نے مارشل پلین کے ذریعے کمیونیٹی یورپی کوئل اور اس کے لئے کمیونیٹی جیسے اگدامات تھے انہیں نینٹین فکٹی ون کے اندر مسترکہ مارکی کیام کا مقصد رکھا تھا اور ریسوس کے لئے مقابلہ کم کیا جس اقتصادی بہم اثار کو فروغ ملا سو نیکس پائنٹ ایکت تیم پولیٹیکل سٹیبیلیٹی اور کلیکٹی سکیورٹیکا سپر نیشنل اداروں جو بہار تھا سیاست کام کی ضرورت کی بنا کی اوپر ہوا تھا ایوویڈنگ نیشنل ایویڈنگ جا رہیانہ کمپرسی کے ابرنے سے بچنے کے لئے جو جنگ کا سبب بنی یورپی رہنماؤں نے مشترکہ فیصلوں کے لئے مہدے کی تنظیم تھی اس طرح کے اداروں نے اجتماعی سیکیورٹی خرام کی تھی اس طرح سے مجیورپی اقتصادی کمیونیٹی نے مزید سیاسی اقتصاد انظام کی بنیاد رکھی پرموشن آف دا ڈیموکریٹک ویلیون تو اس کے علاوہ جمہوری اقدار کو فروغ ملا تھا سپر نیشنل سیاسی محل جیسے زیادہ سٹیبل بنائے جائے پروٹکشن آدھ ہومن رائٹس یورپ کے کونسل جیسے ادارت ہے جیسے انسان حقوق ہے اور جمہوریت کے فروغ کلے کام کے گئے تاکہ رکن ریاست انظوروں کی پانچ داری کریں سو دا کنسپٹ آف جنگ کی تباہی اور مستقی کام کے خواہش کے جوا میں اُبھ رہے تھا اگر پرموٹن اکانوی اکوپریشن ان پولیٹیکل انٹیگریشن دیموکریٹک ویلیون دین انسیوشن ایم تو پریون فیوڈر کنفلکس ان فوس تر یورپ اقتصادی تاون سیاسی جو پولیٹیکل انٹیگریشن تھی اور جمہوری اقدار تھی ان کو فروغ دے کارین ادار ان مستقبل کے اندر تنازات سے بچنے کے لئے اور ایک مطاعدہ یورپ کو فروغ دینے کا مقصد رکھا تھا سو یہ تھے سیمن کوسٹن جو کہ یورپ ان ہیس تی پاس رویٹو 2019 کے تھی ان ٹوپیس موسیقی